لو بھائی ایک اور ٹیسٹ میچ ہو چکا ہے جو کہ ہم ہار چکے ہیں ایسیز یوشول آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں خس کے آرانا بہت ہی مشکل ہے ایک سال سے ہم نہیں کر پائے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں خس کے آرانا اور ہمیں ایک اور ٹیسٹ میچ ہار چکے ہیں اب میں کہاں تھا دو دن تو ہوئی چکے ہیں اسے میچ کو لیکن میں کہاں تھا میں پڑیا تھا سست اور ویسے بھی میں ایک دو دن باہری تھا تو اس کے لئے معافی چاہتا ہوں ویڈیو لیٹا ہے میں ذرا باہر تھا ایک دو دن تو اب میں ریویو دیتا ہوں جلدی سے چھوٹا سا ریویو دیکھوں گا پاکستان آسٹریلیا ٹو سکسٹی ٹو رنس پر آل آؤٹ ہو چکی تھی مطلب آسٹریلیا جب بیٹنگ کہہ رہے تھی آخری بار تب مچل مارسٹر سنچری کے قریب تھے وہ نائنٹی سیکس رنس اور انہوں نے مار لیے تھے لیکن نائنٹی سیکس پر آؤٹ کر دیا تھا میر حمزہ نے اور پھر باقی بیٹرز اس نے تھوڑے تھوڑے رنس کر کر ٹو سکسٹی ٹو رنس پر آل آؤٹ ہو گئے ٹھیک ہے ٹو سکسٹی ٹو رنس پر سارے آل آؤٹ ہو گئے جس پر شاہین شاہ فریدی چار بکٹے لے گئے میر حمزہ چار بکٹے ہیں بہترین باولنگ دونوں کی ہی طرف سے اور دو بکٹے ہمیں جمال لے گئے اس طرح ٹو سکسٹی ٹو پر آل آؤٹ ہم نے کر دیا اور پچاس آٹھ رنس کے ٹریل بائے کا ٹارگٹ تو وہ ویسے ہی ہم سے زیادہ ہی تھے تو اس لئے ٹارگٹ مل گیا تین سو سترہ رنس کا ہمیں ٹارگٹ مل گیا تین سو سترہ رنس کا ٹارگٹ ہم چیز کرنے نکلے جہاں پر ہمارے اوپنرز عبداللہ شفیق اور معمول حق دونوں ہی فیل ہو گئے عبداللہ شفیق چار رن پہ اٹھو گئے اور معمول حق بارہ رن پہ لیکن شان مسود نے بہترین اننکس کھلی سکسٹی رنس کی پھر بابر آزم نے تھوڑی سی کانٹریبیشن دے دی فورٹی ٹو رنس کی پھر لگ رہا تھا وہاں سے ہم لوگے ٹیس میں جیت جائیں گے رزوان اور سعود شکیل بیٹنگ کر رہے تھے اور سو رن چاہیے تھے ہمیں جیتنے کے لئے لگ رہا تھا کہ کر جائیں گے ہمارے لڑکے لیکن 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 سو دو سو رنس کچھ ہمیں چاہیے تھے لگ رہا تھا جیت جائیں گے لیکن وہاں ہوا جس کا ڈر تھا پاکستان وکٹے دینے بیٹھ گیا سوچ پہلے تو ایسا ہوا کی سوچ تیل بھی جلدی چلے گئے زیادہ ٹک نہیں پائے رزوان اور سلمان علی آدھا کی پارٹیشپ لگی لیکن پھر رزوان آؤٹ ہوئے اور رزوان کی تو جو آؤٹ دیا تھا امپائر نے وہ کہاں سے آؤٹ تھا مجھے ذرا یہ بتا دیں بال جو تھی وہ رزوان کے آم پر لگ رہی تھی شولڈر بوننے والا تھا آم پر لگ رہی تھی بازوں پر لگ کے بال جاری ہے کیپر کو کیچ پٹ کبنس کی بال پر رزوان کے آم پر بال لگی اور کیپر کے ہاتھوں میں کیچ کیا اب آسٹریلیا نے اپیلے شروع کر دی اور امپائر نے آؤٹ بھی دے دیا جب کچھ صاف نظر آرہا تھا اب حمد رزوان آؤٹ نہیں ہے تو ایک غلط فیصلہ جس کی وجہ سے رزوان آؤٹ ہو گئے ورنہ اگر رزوان ٹک چاہتے کریس پر میں بتا رہا ہوں اتنا پریشیری نہ آتا ہم لوگوں پر رزوان ٹکے رہتے سکور کرتے رہتے لگے رہتے رزوان شاید ہم لوگے میچ جیت بھی جاتے بہت طریقہ ہے ہماری باری ہمیں ایسے امپائرز ٹکر جاتے ہیں خیر پھر باقی سارے جیسے آگا سلمان ہو گئے انہوں نے 50 رنز مار لیے پھر باقی تو ٹیلینڈرز ہی آ جاتے ہیں سارے ٹیلینڈرز زیرو زیرو رن پہ آؤٹ ہوئے ہیں اور بائی دے وے اب آسٹریلیا کی بولنگ کی بات کرلو پیٹ کمنٹس پانچ بکٹے لے گئے چار بکٹے مچل سٹارک لے گئے ایک وکٹ بولے گئے کیا نام ہے ان کا ہاں جوس ہیزل بوٹ تو چلو یار بس آج کی وڈو کے لئے ایتا ہی وڈو بسند ہے یہ تو پلیس لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں کشی اور وڈو میں تب سے کلک بائی